آج یہ یہ گیس آ رہی ہے اس وقت سے جو اینا وہ اتنا رو رہا ہے اور وہ تنگ کر رہا ہے کہ بلکل میں نے اب ہانا کی کافی بہلانے کی کوشش کیا لیکن زاہرہ بچے ہوتے ہیں جو جلل روتے ہیں بچے کو کیا ہوئے میں ویسے ناشتہ کرتی نہیں ہوتی لیکن ایک تو میں نے رات میں کھانا نہیں کھایا تھا اور اب ویسے بھی دن کا ایک بچ گیا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے وہی رات پلی روٹی گرم کر کے اور کل جو پالک چکن بنایا تھا وہ ساتھ میں گرم کر لیا اور اب جو ہے میں بھی کھا لوں گے اور کچھ ایمل کو بھی کھلا ہوں ایمل کیا ہوئے ایجی یہ اتنی جو شرارتیں کرو گے ٹوٹ پیسٹ میں نے لگا دی ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا ایمل کا رونا یہ دیکھو یہ آپ کیا دیکھ رہے اور دیکھو فون دیکھو اب اس روپتے ہوئے ایمل کے ساتھ میں گرلو اچھا یہ میں اب ایمل کو سولا کے بلکل کچن میں آئی ہوں اور میں نے اس کو سولانے گئی ہوں تو میں نے اس کو کور کر کے رکھا تھا تھا تھوڑا سا دودھ جو ہے بوائل ہو کے پاہر آگیا جھولا وغیرہ میں نے ساف کر لیا جھولے کی ویسے پی جو ہے نا میرے ہاتھ تو اچھی سنا سے صفائی ہونے والی رہتی ہے ہونے چاہیے کیونکہ یہ کافی خراب ہو رہا ہے گندہ ہو رہا ہے جو برنرز ہیں وہ ہلپر ہے کرتے ہیں جو برنرز ہیں جو برنرز ہیں جو برنرز ہیں جو ب اچھے ساف نہیں کرتے جتنے اچھے آپ خود کرتے ہو دودھ میں نے اب جو ہے اس میں چاول جو میں نے بھنگو کے رکھے تھے جنہیں آرام سے دو دھائی گھنٹے تو ہو گئے ہوں گے انہیں میں نے اب اسے ہینڈ بلینڈر میں جو ہے یا کسی بھی بلینڈر میں آپ اس کو جو ہے پیسٹ بنا لیں پیسٹ بنا کے میں اس کے اندر ڈالوں گے اور پھر اس کو پکاؤں گی جب تک جو ہے یہ چاول اچھی طرح سے اس میں پکنی جائیں گے ویسے بچے اگر سو رہے ہیں اور آپ کھانا بنانے آ تو میں اگر گیس صحیح ہے بچے سو رہے ہیں کوئی تنگ نہیں کر رہا تو میں ایک میکسیمم جو ہے نا گھنٹا ویسے آدھے گھنٹے کے اندر اندر بھنائی ہو کے چیز جو ہے وہ دم پہ چلی جاتے ہیں آپ جو بھی پکا رہے ہیں لیکن اگر کچھ اور زیادہ کٹنگ وغیرہ کا کام ہے تو کیا ہوگا زیادہ زیادہ گھنٹا لگ جائے گا اس میں آپ کا کھانا بن جاتے ہیں لیکن اگر بچے ساتھ تنگ کر رہے ہیں تو کہاں آپ کو ایک پندرہ بیس منٹ کا کام بھی جو ہ جاتے ہیں وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں آپ کو دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو بناتے کرتے ہیں کیا تھا مین وائل یہ جو ہے میرے آج پک رہے ہیں تو میں نے دودھ جو ہے بوائل کرنے کے لیے اس میں چاول پکنی کے لیے رکھتی ہیں اسی دوران جو ہے میں اپنا یہ چکن میرینیٹ کر لوں گی جو بریانی کے لیے آج میں کوئی نہیں کر رہی کہ میں سپائز وغیرہ ڈال کے لمبا چوڑا کام نہیں کر رہی بس کوئی کوئی کام کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہے میں نے اس کے اندر نیشنل کا بری بریانی مسالہ اور کبھی آپ مسالے والی بریانی بنا رہے ہیں جو پیکٹ کے مسالے سوتے ہیں تو آپ ایک نیشنل کا بریانی مسالہ جو پلین ہے اور شان کا یہ تو سادہ ہے نا اس وقت میرے پاس لیکن شان کا بومبے بریانی مسالہ یہ دونوں بریانی مسالے لے کے آپ مکس کر کے بریانی بنائیں آپ کا اتنا زبردست ٹیسٹ آئے گا بریانی کا کہ بہت اچھی بریانی بنے گی اور یہ میں نے اب اتنا ہی کام کیا تھا کہ ایمل اٹھ کے بھی آجکے ہیں نیچے مجھے تنگ کرنے کے لیے ایمل تو بالک جی بیٹا دوں گی اور میں یہ کام کر رہی ہوتی تو پیچھے سے نا ساتھ ساتھ بچوں کے بھی آرڈر آ رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی مجھے تو ابھی دو تو چلو بڑے ہو گئے اتنا نہیں کرتے لیکن ایمل ابھی چھوٹا ہے اور ایمل بلکل ہر وقت میرے ساتھ کچن میں ہوتا ہے تب ہی تو آج جو ہے نا اس نے اپنی فنگر کا بھی نقصان کر لی ہے وہ اپنا تھم جو ہے وہ جلا لی ہے اور آج جو ہے نا تھمز اپ کر کے پھر رہا ہے اس وقت کا اور اب یہ دھلکی سی چھوٹ لگ گئی ہے تو بس ایمل بلکل بھی جو ہے نا مجھے وہ نہیں کر رہا اب میں نے اس کو چکن کو میرینیٹ کر لی ہے اتنی دیر میں جتنی دیر میں پیاس کٹ لی ہیں اور کھیر جو ہے وہ میری پک رہی ہے چکن میرینیٹ ہو کے پڑا رہے گا تو پھر میریانی کی طرف جائیں گے اور مجھے بیچ میں آرڈر آ گیا ہے اب یہ کس کا پینٹس کا وہ جو ان کو نا ان سے کھولی نہیں جاتی کھولتے ہیں نا تو یہ ساتھ جو ہے نا چھل کے بھی کھا رہے ہوتے ہیں بچے تو شوق انہیں ہے بہت تو میں اب یہ جلدی جلدی جو ہے نا پینٹس نکال کے یہ اللی کو دے دیتی ہوں اور ہنس کیا کھانے کیا کھانے اتپیس اتپیس یہ کیا ہے اتپیس وہ کیا ہے اتپیس کھانے پینٹس کھانے نہیں اتپیس بیٹا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے کون سی چیز آپ نے کھانی ہے پینٹس کھالو نہیں اتپیس کھانے اتپیس کھانے اتپیس کھانے چلو جاؤں میں ابھی آرہی ہوں چلو جاؤں کھیر میں چاول جو ہیں وہ پک چکے ہیں پکے بلکل تیار ہیں یہ میں نے ایک بریڈ کا سلائس لے کے نارمل جو بریڈ کا سلائس ہوتا ہے اس کو میں نے جو ہے اس کا بنا لیے ہیں اور اس کو آپ چاپر میں کر کے نا آپ اس کے کرمز بنا لیں اور اس میں ڈالیں اس کا فلیور اس سے اتنا اچھا ہے کہ ایسے کھوئے جیسا فلیور بن جاتا ہے کیر کا اور آپ کو بلکل بتانی چلے گا کہ آپ نے اس میں بریڈ ڈال لیے میں نے اس کو ہینڈ بلینڈر سے جو تھوڑی بہت بھی مجھے کسر لگ رہی تھی جیسے مجھے کوچھ چاول کا دانہ نظر آرہا تھا میں نے اس میں ہینڈ بلینڈر ڈال کے اس کو بلکل سمودھ کر لیے اور اب یہ ہے کنڈنس ملک یہ میرا گھر کا بناوا کنڈنس ملک ہے میں نے گھر میں بنایا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے کہ میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کبھی ہوتا ہے کہ دودھ ایکسرا بچ جاتا ہے یا کبھی ہم چلے جاتے ہیں اور بچوں کو اب وہ دودھ رہ جاتا ہے تو میں بچوں کو وہ پرانا دودھ نہیں دیتی پینے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس دودھ کا جو ہے میں کنڈنس ملک بنا دیتی ہوں اس کھیر میں میں نے چینی نہیں ڈال لی ہے میں نے ایک کپ جو ہے وہ فل بھر کے اس میں کن وہ بھی ایک کھیر میں جو ہے بہت اچھا ہے ایک تو بریڈ سے براؤن کلر آ جائے گا ایک اس کیرمل سے اتنا اچھا براؤن کلر آتا ہے جیسے آپ نے کھویا ڈال کی کھیر جو ہے وہ پکائی ہو میں نے چینی کو رکھ کے پین میں اسی طرح سے میں نے اس کو جو ہے کیرملائز کر لیا ہلکی سی جب وہ چینی جو ہے بلکل ملٹ ہو کے جو ہے براؤن کلر میں کیرمل بن گیا ہے تو یہی کیرمل جو ہے میں اس کو کھیر میں ایڈ کر دوں گی میں اس سے زیادہ آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن میرا جو کنڈینس ملک سے آلریڈی کھیر اتنی میتھی ہو چکی ہوئی تھی کہ میں اس کے اندر اب بہر کیرمل نہیں ڈال سکتی تھی اب میں اس کو مکس کر کے کھیر میری ریڈی ہو گئی ہے اور میں بالکل اس آنچ پہ پکا پکا کے تنگ آ چکی ہوئی تھی تو میں نے کہا اس طرح سے بیٹھ نیچے میں نے اب سلنڈر رکھ لیا اور اسی پہ پیٹھ کے میں نے پیاز براؤن کر کے تو اب میں نے جو میرینیٹ ہوا وہا چکن تھا وہ میں ڈال کے اب اس میں بھنائی کروں گی کوئک کوئک بس میں نے بریانی بنانی ہے چاول میں نے اپنے رکھ دی ہے میں بوائلوں نے اسی آنچ پہ وہ تو کب سے جب سے کھیر پکری ہے نا اس وقت سے وہ ساتھ میں چاولوں کا پانی بھی پڑا ہے وہ چلو ہوتے 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 اور اس کے کتنی دیر بعد اب میں نے بریانی کا مسالہ بنانا شروع کی ہے اس طرح سے بیٹھ کے کوکنگ کرنے کا بھی نا اپنا ہی مزا ہے آپ رام سے بیٹھے ہوں بس آپ نا ایک دفعہ ساری چیزیں پاس رکھیں ہیں کوئی آپ کا نا پاس اسسٹنٹ کھڑا ہو جو آپ کو اوپر سے چ چیزیں اٹھا اٹھا کے دے دے اگر نہیں تو ایک ہی دفعہ ساری رکھیں اور یہ جو میں نے اس کو بھون لیا چکن کو جب دہی کے ساتھ تو میں نے اس کے اندر ٹماٹر بھی جو ہے نا وہ پیسٹ بنا کے بلینڈ کیے وے ڈالیں کیونکہ ہمیں بریانی میں اس طرح سے چیزیں آ رہی ہوئیں ٹماٹر پیاز موہ میں آ رہے ہوئی اچھے نہیں لگتے ہمیں بس سپوچ جو ہے نا سموتھ موتھ چاہیے تھوڑا سا اس میں آئل اس وقت زیادہ لگ رہا ہے جو میں نے دم دینے سے پہلے ایکسٹروائل نکال لیا تھا ہری مرچنڈ ڈال کے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھوں گی اور میں نے اس کو جو ہے نا اسی کے اوپر جب چاول بوائل ہوئے تھے تو میں نے اس کے اوپر چاول ڈال کے اسی کے اوپر اور اس کو میں نے دم دے دیا تھا وہ میں نے جو ہے وہ کلپ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کی ہے میں نے کہا چلو بس جو ہے نا جلدی جلدی اب کام ختم کرتے ہیں مجھے آلیڈی بہت دیر ہو چکی بھی تھی کچن میں دم ہمارا آ چکا ہے زردہ خارنگ میرے پاس نہیں تھا وہ ختم ہے میرے پاس اورنج فوڈ کلر ہی تھا ویسے کبھی آپ بریانی کو دم دیں تو آپ اورنج اور یلو دونوں کلر اس میں ڈالیں تو بہت ہی پیارے کلرز آتے ہیں بریانی میں میں نے یہ دیکھیں اوپر جو چاول بوائل کیے تھے نا وہ ڈال کے نیچے مسالہ تھا اس کو دم دے دیا اور اب میں اس کو جو کھولا ہے تو مزندار سی بریانی ریڈی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کاش میں اس ویڈیو میں جو ہے نا آپ کو خوشبو بھی اس کی سنگ بہا سکتی ہے کتنی اچھی خوشبو جو ہے بریانی کی آ رہی ہے اور یہ دونوں مثالیں مکس کر کے ایک دفعہ میرے کہنے پر ضرور بنا کے دیکھئے کہ آپ کی بریانی میں سے بھی اس تنہ خوشبو آئے گی خوشبودار اور بہت ہی لازیز بریانی بنے گی بریانی ریڈی ہے اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو جو ہے سرپ کر دوں گی یہ جو ہے ہماری تھوڑی سی جو ہے روم ٹیمپریچر پہ آ چکی ہے یہ تھنڈی ہو گئی ہے بہت تھنڈی نہیں ہوئی لیکن میں نے اس کو سی طرح بول میں ڈال دیا تھا میں نے جو ہے اس کے اوپر پستے ڈال کے اس کو میں گانش کر لوں گی اور بہت ہی مزہدار یہ کھیر بنی تھی اس میں جو کنڈینس مل ایک اور جو بریڈ کا فلیور آ رہا ہے کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ آپ نے اس کے اندر بریڈ ڈالی ہے لیکن آپ اس کو بریڈ ڈال کے پکائیں گے نا تو اس کا فلیور بہت اچھا آ جائے گا بلکل ربڑی کی طرح یہ مزددار سی گاڑی گاڑی کھیر بنی ہے ایک دفعہ میں نے یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر میں آپ کو یہ دکھانا چاہی ہوں کہ یہ جو بلائی کی اتنی موٹی اس کے اوپر لیئر بنی ہے اب یہ بلکل تھنڈی نہیں ہوئی یہ زیادہ جتنی ٹھنڈی ہو جائے گی اس کی جو بلائی اوپر یہ بنی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ اور موٹی ہو جائے گی اور کھانے میں بہت مزا دے گی سب نے کھانا کھا لیا ہے اب ہے میری بار یہ بچے بھی کھانا کھا چکے ہیں یہ ہے میری بریانی کی پلیٹ اور میں نے یہ اپنے جو ہے چاول جو ہے کر کے اپنے لیے میں نے جو ہے بعد میں شامی فرائی کی ہیں تاکہ جو ہے وہ گرم رہیں اور یہ دونوں شامی میں اس کے ساتھ رکھوں گی اور بیٹھ کے جو ہے اپنے اب بریانی انجوائے کروں گی موسیقی موسیقی